خدا ون یسمسی کے زندہ باب برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدا ون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اپنی رحمت اور فضل کو آپ کے زندگیوں میں دکھاتا رہے بک اوف جینیسس پیدائش کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں بیرشید ہوتپتی اور اس کے پہلے سیون چیپٹرز کو ہم نے پڑھ لیا ہے آج ہم آٹھویں باب کو دیکھیں گے اور اس کی پہلے آیت سے لکھے کہ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں کو کل چپائیاں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور زمین کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی اور یہ کہہ کہ پانی زمین پر سے گھٹے گھٹے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتھویں مہینے کی سترمی تاریخ کو کشتی عرارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی یہاں پر اب آپ لوگ یا عام جو ریڈر ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ پہلے جو ہے پچھلے چپٹر میں چالیس دن اور چالیس رات طوفان اور پانی یعنی بارش کی بات ہوئی اور چالیس دن اور چالیس رات بارش جو تھی وہ خدا ہم نے کہا تھا کہ میں چالیس دن اور چالیس رات بارش کروں گا ٹکی نا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش بند ہو گئی لیکن پانی چڑھتا رہا اور ایک سو پچاس دن تک پانی چڑھا لیکن on the other side ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھا ہے کہ پھر ایک سو پچاس دن کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ایک سو پچاس دن کے بعد خدا نے نو کو یاد کیا لیکن بارش جو ہے وہ ایک سو پچاس دن تک نہیں ہوئی تھی بارش چالیس دن اور چالیس رات ہی ہوئی تھی اور پانی ویسے ہی جو ہے وہ چڑھ رہا تھا لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ایک سو پچاس دن کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے سو کئی رفعہ بائبل جو ہے وہ خلاصے کے طور پر چیزوں کو لکھتی سمرائز کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر انکنسنسٹنسی ہے اگر کوئی کہے کہ چالیس دن چالیس رات کا وعدہ کیا گیا پھر ایک سو پچاس دن کا ذکر آیا پھر وہ ایک سو پچاس دن کے بعد پھر خدا نے لکھا ہے کہ گب ان کو یاد کیا تو پھر بارش رکھی آسمان کے دریچے بند کیے گئے تو بارش وغیرہ یہ سب کو جو تھا تھم گیا تو یہ چالیس دن ہے کہ ایک سو پچاس دن ہے تو کیونکہ بات یہ ہے خداون کا کلام کنسسٹنٹ ہے اور کلیر ہے وہ جو چپٹر سیون میں خداون بات کر رہے ہیں وہ ایک اوورال جو ہے وہ سمری دی گئی ہے اس کا خلاصہ دیا گیا ہے اس میں خلاصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چالیس دن چالیس رات بارش ہوئی تھا اور باقی ایک سو پچاس دن پانی جو ہے وہ چڑھتا رہا چڑھتا رہا لیکن اوویسلی جب بارش تھمنے کا ذکر آیا ہے جب خداون نے یاد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداون بھول گیا تھا نو کو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداون نے یہ یاد کیا جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے نا کہ وہ دن گھٹائے جائیں گے کیونکہ اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے تو ایسا ہوتا ہے کہ برگزیدوں کے لیے جو ہے وہ جگہ نہ رہتی تو اس میں جو سمپل سی بات ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات کے بعد بارش بند ہوئی اور خداون ان کو یاد کیا اور پانی جو اس مندر پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا تھا پھر اس کو خداون نے اس کو بھی تھما دیا تو پھر لکھا ہے کہ ایک سو پچاس دن کے بعد جو ہے وہ زمین پر سے گھٹے گھٹے پانی یعنی کہ پانی پھر نیچے کی طرف واپس جب آنا شروع ہے کام ہونا شروع ہے اس میں بھی اتنا ہی ٹائم لگا ہے اور لکھا ہے کہ ساتھویں مہینے کی سترمی تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی ارارات کے پہاڑ جو ہیں وہ آرمینیا اور ٹرکی کا جو موجودہ علاقہ ہے اس کے بارڈر پہ یہ ہیں اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں عراق اور ٹرکی کے بارڈر پہ بھی کردستان کا جو ایریہ ہے تو یہ یعنی کہ جہاں پر یہ تینوں کنٹریز ملتے ہیں وہاں پر ایسٹرن ٹرکی میں یہ ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جو کہ اویلیبل ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس میں پتہ لگے گا کہ کشتی دریافت کی گئی ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر جو ایک سٹرکچر ہے وہ ہی کشتی ہے جو نو کی کشتی تھی اور لکھے کہ پانی دسویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں یعنی کہ فردر پانی جو ہے وہ تین مہینے اور گھٹا ہے یعنی کہ نائنٹی ڈیز ایکسٹر لگا لیں اور پھر لکھے کہ چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نو نے کشتی کی کھڑکی کو جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کووے کو اڑایا سو وہ نکلا جب تک سو وہ نکلا اور جب تک زمین پر سے پانی سوک نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں اور پھر لکھے کہ پر کبوتری نے پنجا ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی لوٹ آئی کیونکہ تمام روح زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑایا اور وہ کبوتری شام کے وقت تک اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نو نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن اور ٹھہرہ اور پھر اس کبوتری کو اڑایا پر اس کے باس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نو نے کشتی کی چھت کھولے اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیس تاریخ کو زمین بالکل سوک گئی تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب ان کی زندگیوں میں کافی تبدیلی آئی ہے اور کشتی سڈنلی انہوں نے فیل کیا کہ کشتی اب ڈول نہیں رہی ہے اور یہ جھٹکے اور یہ سب کچھ نہیں ہے اور پہاڑوں پر ٹک گئی کشتی ارارات کے پہاڑ پر اور وہ پورے سال جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ چھے سو سال کا تھا نو جب وہ یہ کام شروع ہو اور چھے سو ایک سال کا جب تھا اور اس کے پہلی تاریخ کو دیکھیں کہ زمین کی ستا جو ہے وہ سوک گئی تھی لیکن اس کے بعد ایک مہنہ اور انہوں نے ویٹ کیا اور ستائیس تاریخ کو یعنی کہ کیچڑ ہو گیا رہا سارا کچھ بالکل سو گیا اور there was no water on the face of surface face of the surface of the earth اور سمندروں میں واپس سلا گیا پانی اور زمین ابرائی ہوئی تھی یہ واقعہ جو ہے جو ہے جو بڑا مشہور ہے کہ یہ قوے کو جب اڑایا اور پھر کبوتری کو اڑایا ہم دیکھتے ہیں کہ قوہ جو ہے وہ unclean animal کو ظاہر کرتا ہے unclean spirit ہے اور unclean bird ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوے کو وہاں پر جب اڑایا گیا تو وہ واپس نہیں ہے کیونکہ وہ لاشوں کو کھاتے ہیں وہ مردار خور ہے اور looks like کہ اس کو وہاں پر کھانے پینے کے even دو کہ آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں ابھی نظر آ رہی ہیں اور پانی اتنا زیادہ نیچے نہیں گیا کہ درخت وغیرہ یہ سب کچھ visible ہوں لیکن قوے نے واپس آنا گوارہ نہیں کیا اور اس نے لالج کیا جو بھی اس کا اندر دیکھیں کہ اس کو وہاں پر لاشیں کھانے کو چونکہ مل رہی تھی اور وہ جسم تیر رہے ہوں گے تو قوے نے جو ہے وہ scavenger بن گیا اور اس نے وہاں سے نوچ نوچ کا لاشیں کھانا شروع کر دی کبوتری کا واقعہ جو ہے یہ بھی بڑی اس میں significance ہے کہ تین دفعہ کبوتری کو اڑایا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیل کے طور پر اگر اس کو دیکھیں اس کو آپ literal نہ لیں کیونکہ کبوتر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاختہ یا کبوتری کبوتر کی شکل میں پاکرو کا آنا جو ہے وہ ہم مسیح پر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکرو کبوتر ہے لیکن ایک شبی لے کر آئے کیونکہ ایک معصوم جانور ہے یہاں بھی اس تمثیل کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ لکھے کہ کبوتری جب پہلی دفعہ اڑائی گئی پہلی دفعہ بھیجی گئی تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کوئی پاؤں ٹکنے کی جگہ نہیں ہے اور کشتی میں وہ لوٹ آئی پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ جب کبوتری کو اڑائے گیا تو صبح وہ نکلے اور شام کے وقت لوٹ آئی اور یعنی کہ اس نے کافی وقت وہاں پر گزارا جو ان جگہوں پر دنیا میں گومتی پیت رہی اور واپسی پر زیتون کی تازہ پتی چونچ میں تھی تیسری دفعہ جب اڑائے گیا تو پھر واپس نہیں آئی اور یہ سات سات دنوں کا عرصہ تھا بیچ میں یعنی کہ ایک ایج سیون ڈیز پورا ایک فل ویک ہوتا ہے تو یعنی کہ ایک ویک جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک دور کو ظاہر کرتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہے یعنی کہ ایک بلوک آف ٹائم ہے تو عام طور پر جو بائبل کے استاد بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہاں پر جو تمثیل ہے وہ رول کدس کے حوالے سے ہے یہ بندو کہ وہاں پر لیٹرلی نو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ زمین پر پانی کی سطح کیا ہے اور حالت کیا ہے لیکن اس میں تمثیل بھی چھپی ہوئے ہیں اور تمثیل کیا ہے کہ پاکرو یعنی کہ نو طوفان سے پہلے کا دور تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طوفان سے بعد سے لے کر یہ سمسی تک کا دور اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی تک سے لے کر اب تک کا دور تو ان تینوں ادوار میں پاکرو کا کام بڑا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے پہلے دور میں کوئی دنیا میں لکھے نا کہ سارے لوگوں کا طریقہ بگڑ گیا تھا تو پاکرو نے صرف دو لوگوں کی زندگی میں کام کیا اور وہ ایک ہنوک تھا اور ایک نو تھا اور ہنوک جو ہیں وہ پاکرو کے وسیلہ سے آسمان پر چلے گئے اور ہنوک آسمان پر چلے گئے اور نو کی زندگی اس میں خداوند کے پاکرو نے کام کیا لیکن پاؤں ٹکانے کی جگہ کہیں پر بھی نہیں تھے دنیا میں کوئی بھی اثر آسمان شخص نہیں ملا جو خدا کے روح کو اپنی زندگی میں لے سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا دور ہے جو اس کبوتری کے پہلے وزٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈ وزٹ جو ہے اس میں وہ کافی دیر تھا کافی عرصہ کے لیے پاکرو دی دیا گیا یعنی کہ آیا لیکن آتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا مینز کے آیا اور کس کے ساتھ زیتون کا جو پتی ہے زیتون کا پودا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان کے فوراں بعد باپ ابراہام کا دور شروع ہوتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا دور ہے باپ ابراہام یہ جو چار سو تیس سال کا عرصہ ہے وہ باپ ابراہام کے شروع ہوتا ہے نہ کہ تب سے جب لوگ مصر میں تھے پہلی دفعہ جب یعقوب کے ساتھ گئے تھے باپ ابراہام کے ساتھ جب وہ وعدہ کیا گیا وہاں سے چار سو تیس سال کا عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ دور میں پاکرو اور کبوتری کا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پاکرو نبیوں پر نازل ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکرو نے کام کیا اس زیتون کی پتی زیتون کے درخت کے ساتھ پاکرو کی اٹائچمنٹ ہمیں نظر آتی ہے دنیا کے باقی قوموں میں تو پاکرو کا کام نظر نہیں آتا شاید کچھ ایک دو ایسے گھر قوموں میں سے لوگ ہوں جن کو خدا نے بلیس کیا تھا جیسے شاہ فارس خورس دارہ مادی اور اس طرح کے جو لوگ اکس ویرس ایسے لوگ تھے جن کو خداون کے روح نے ٹچ بھی کیا اور انہوں نے اقرار بھی کیا خداون کا اور میرا ممسو کہا گیا ہے جسائے کی کتاب میں شاہ فارس خورس کو یا جو سائرس تھا اور کچھ ایسے لوگ ہیں غیر قوموں میں سے جو آئے لیکن وہ پہ بھی اسرائیل کا حصہ بن گئے لیکن میجر ورک جو ہے پاکرو کا وہ نبیوں کے تھے روح ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں پر خدا کی روح آتی تھی لیکن جو پرمننٹ فلفلمنٹ آف تا کمانڈمنٹ کہلیں جب وعدہ ہے وہ بھی تک پورا نہیں ہوا تھا پرمننٹلی وہ پاکرو ان پر ٹھہرتا نہیں تھا اور وہ بکتی طور پر روح کو ریسیف کرتے تھے لیکن روح پھر واپس سرائی جاتا تھا اور پھر ہم تیسرا دور دیکھتے ہیں جس میں مسیح کی سلیب ہو گئی اور تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو لکھا ہے کہ تیسری دفعہ جب کبودھرک اڑایا گیا تو پھر واپس نہیں آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو نازل ہوتا ہے اور وعدہ پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو واپس نہیں گیا اور دنیا میں ہر ایک کے لئے فریلی اویلیبل ہے خداون کا روح اور خداون کے روح کو ہم لے سکتے ہیں اور جب تک اب چوتھا دور شروع نہیں ہوگا جب کشتی سے باہر نہیں آ جائیں گے ہم جب اس دنیا سے باہر آ کر ایک نئی جو دنیا خداون نے ہمیں دیئے ہزار سال کی باشے اس کا حصہ نہیں جب تک بنتے تب تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ ابھی ہم اسی اسی تیمپریری سیٹ اپ میں ہیں کشتی دنیا کا نشان بھی ہے تیمپریری سیٹ اپ کو بتاتی ہے اور ہمیں پاک روح دیا گیا ہے اور ہمیں خداون کے روح سے لینا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو حاصل کرنا ہے اور اسی سے ہم برکت پائیں گے جب تک کہ نیا دور چوتھا دور شروع نہ ہو جائے جو ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے جائے گا خداون یسم سی ناسے کے نام میں آمین خداون یسم سی کے زندہ و برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں بک آف جینیسس پیدائش یعنی بیرشید اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے آٹھ باب چودویں آیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے ہم نے اس وقت تک پڑھ لیا ہے جبکہ دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بالکل سوک گئی تھی اور کبوتری جو ہے وہ تیسی دفعہ واپس ڈو جو تھی وہ واپس نہ آئی آج ہم پندرویں آیت سے پڑھیں گے لکھا ہے کہ تب خدا نے نو سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیرے بیوی تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے رنگنے مارے جاندار تاکہ وہ زمین پر کسر سے بچے دیں اور بار بر ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں تب نو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رینگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے یہاں پر ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ بلاخر وہ دن آیا کہ جب خدامن نے نو سے کہا کہ اب تو باہر آ سکتا ہے اس کشتی سے ترے ساتھ تری بیوی اور ترے بیٹے اور ترے بیٹوں کی بیویاں بھی اس کشتی سے باہر آ سکتی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں پرندوں چپائیوں جانداروں اور سب کو خدا نے دوبارہ بلیس کیا باگیہ دن میں جب خدامن نے سب چیزوں کو بنایا تھا تو جیسا کہ وہاں پر پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک ایک جوڑے جو دو جوڑے بنائے تھے اور چونکہ اس وقت لوگ جانوروں کو کھاتے نہیں تھے پاک اور نفاک کے والے سے صرف تفریق جو تھی وہ ان کی ذات کے والے سے تھی لیکن کھانے پینے کا سسٹم نہیں تھا جانوروں کو تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ باغ سے باغ میں یا باغ سے نکالے جانے کے وقت وہ کافی تعداد میں تھے جانور اور ابھی خدامن نے چونکہ یہ والے سسٹم ایسے دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ پاک جانوروں کو کھا سکیں کہ وہاں پر کوئی پودے کوئی کوئی بھی اس طرح کی ویجیٹیشن نہیں ہے جس کو یوز کیا جا سکے ہاں ان کے پاس خوراک تھی جیسے بیج اور دالیں اور جو بھی زخیرہ تھا وہ بھی کھا سکتے تھے لیکن خدامن نے آگے جا کر ان سے جو ہے وہ یہ بات کہی اور ان سے کہا کہ خون کے والے سے کہ گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہو لیکن خون نہیں کھا سکتے پھر یہاں پر خدامن نے بلکل جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ یہ جانور اقدام ایکسپینڈ ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں کے اندر یہ بات بڑی کامن ہے کہ ان کے بچے جو ہیں یہ لیٹر ہے وہ ملٹیپل بچے ہوتے ہیں ایک ای ٹائم پہ تو اس وجہ سے جانوروں کی اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ایکسپینڈ ہوئے اور آج اگر دنیا میں چھ بلین لوگ ہیں تو جو کھانے پینے والے جاندار ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہیں اور یہ اس برکت کی وجہ سے ہے جو خدامن نے وہاں پر دی تب نور نے ایک بیس میں آدمہ لکھا ہے کہ خدامن کے لئے ایک مذہبہ بنایا اور سب پاک چپائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذہبہ پر سختنی قربانیا چڑھائیں اور خدامن کی راہت انگیز خوشبولی اور خدامن نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کا دل کا خیال لڑکپن سے ہی برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کٹنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے اور یہاں پر اس باب کا اقتطام ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نو جو ہمارے باپ ہیں ہمارے بزرگ ہیں جن کے اندر سے پوری دنیا کی نسل چلی ہے جیسے آدم تھے بیسے ہی نو اس دنیا کے لئے باپ ٹھہرے انہوں نے مذہبہ بنا کر قربانی چڑھانے کی بات وہاں پر کی ہے یہی چیز ہم حابل کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی مذہبہ بنایا اور قربانی چڑھائی اور اس نے خدا مند کی شریعت خدا مند کے احکام کے معافق قربانی چڑھائی اور وہ قربانی دی جو کہ خدا مند کو پسندیدہ ہے سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نو نے بھی ایسا ہی کیا اور پاک جانوروں کی قربانی چڑھائی نہ پاک جانوروں کی نہیں اور ایسے نہیں کہ جو جانور پاس تھا اس کی قربانی چڑھائی بلکہ مقدس نو کو یہ معلوم تھا کہ قربانی کے لئے پاک جانور ہیں اور خدا مند کو اس جانور کی قربانی پسند ہے اور اگین یہاں پر ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ لوگ خدا مند کی کلام سے خدا مند کی شریعت سے خدا مند کی احکام سے واقف تھے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداون خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا اور جب بچایا ہے تو اس کی شک گزاری کے طور پر مذباہ بنایا گیا ایون کہ قائن نے بھی مذباہ بنایا اور اپنی جو ہے وہ پھلوں کی قربانی وہاں پر لے کر آیا لیکن پہلے پھلوں کی نہ لے کر آیا تو پرابلم یہ نہیں تھی کہ اس کو مذباہ نہیں بنانا آتا تھا وہ تو اس کو آتا تھا پرابلم یہ تھی کہ قائن کی جو قربانی تھی وہ ناکس قربانی تھی اور وہ پہلے پھلوں کی عید کی قربانی نہیں تھی جبکہ وہ پیداوار کا وقت تھا اور اس نے فصل کاٹی تھی اور جب نو نے قربانی کو جو ہے وہ خداون کے سامنے چڑھایا تو خداون نے راحت انگیز خوش بھولی اور خداون نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں پوری دنیا کو ملیہ میٹ نہیں کروں گا اب میں جو ہے وہ پھر کبھی زمین پر اتنی بڑی ججمنٹ نہیں لاؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداون کبھی بھی نہیں لائیں گے آخری زمانہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو زمین پر جو ججمنٹ ہے وہ خداون کی طرف سے آئے گی ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ججمنٹ آئے گی لیکن یہاں پر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک فائنل ججمنٹ نہیں آتی جب تک وہ آخری عدالت نہیں ہوتی تب تک میں زمین پر جو ہے وہ اب ججمنٹ نہیں لاؤں گا this is what the lord is trying to say here کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے نہیں ماروں گا خداون نے کہا سو خداون خدا نے یہاں پر ایک پرامیس کیا ہے اور آگے چپٹر نائن میں جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ اس اہد کو جو ہے وہ باندھنے کے لیے اس اہد کو پورا کرنے کے لیے کمان کو بادل میں رکھا اور کمان جو ہے وہ جس کو ہم کوسے کذا کہتے ہیں یا رینبو کہتے ہیں وہ شو کی اور لوگوں نے وہاں پر پہلی دفعہ اس رینبو کو دیکھا جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو سورج ادھر سے آپ کی اگر بیک پر سورج ہو تو سامنے آپ کو رینبو نظر آئے گی کیونکہ پانی کے قطرے ہوا میں ہوتے ہیں اور وہاں پر لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے آپ کی آنکھوں تک پہنچاتے ہیں لیکن یہ خداون کی طرف سے وعدہ ہے اس سے پہلے کہ آرینبو نہیں تھی بلکل نہیں تھی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ آسمان اور زمین کا سسٹم تھوڑا فرق تھا وہاں پر اور پانی کے ایک لیئر تھی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی اور اسی وجہ سے لوگوں نے نوپر ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ اس واقعے سے پہلے کبھی بارش ہوئی نہیں تھی اور خداون نے جب آسمان کے دریچوں کو کھول دیا کھڑکیوں کو کھول دیا تو بارش جو ہے وہ بہت تیز زور سے برسی دوسرا یہ ہے کہ خداون نے کہا کہ اب میں لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال جو ہے وہ ہمیشہ سے برا ہے لڑک پن سے ہی برا ہے that gives us couple of things one کہ لڑک پن سے پہلے کا جو time ہے وہ count نہیں ہوتا اس میں جو بچے ہیں ان کی اگر death بھی ہو جائے تو وہ بچے نیک ہی consider کیے جاتے ہیں کیونکہ لڑک پن کے بعد جو ہے وہ انسان کے دل میں برائی آنا شروع ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ معصوم ہیں اور مسیح کی سلیب کے بعد تو ویسے بھی Bible میں لکھے نا کہ ورنہ تمہارے جیسے پہلے کرن تھے ساتھ میں باپ میں لکھا ہے کہ ورنہ تمہارے بچے جو ہے وہ ناپاک ہوتے تمہارے اولاد ناپاک ہوتے لیکن اب وہ پاک ہیں کیونکہ مسیح کی سلیب جو ہے وہ اب جو ہے وہ available ہے لیکن اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو پاک ہی قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ لڑکپن سے خیالات برے ہیں اور دل کا خیال چونکہ برہ ہے تو اس لیے پھر خدامن نے بجائے اس کے کہ اب دنیا کو تباہ کیا جائے کیونکہ خدامن کو معلوم تھا کہ جو ابلیس نے وہاں پر کام کرنے کی کوشش کی جو حرکت کرنے کی کوشش کی اور پوری دنیا کو جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ابلیس نے اور پوری دنیا کی عورتوں کو خراب کیا پوری دنیا کے مردوں کو خراب کیا اور وہاں پر یہ سب کچھ ہوا تاکہ مسیح نہ آ سکے اس کو معلوم تھا کہ مسیح جو ہے وہ اس کی آمد کو وہ کسی طریقے سے روکنا چاہتا تھا کیونکہ یہ وعدہ خدامن نے ہوا کے ساتھ کیا تھا کہ عورت کی نسل میں سے اور اسی لیے اس کا پورا اٹیک دنیا کے ہر عورت پر ہوا اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی نیفلیم اور پھر وہی اناکیم اور یہ سب کچھ واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ اب کانسنٹریٹڈ ایریا میں ہیں کیونکہ خدامن نے باپ ابراہام سے نو کی پیدائش کے آخری اٹھاون سال جو ہیں وہ نو کی عمر کے وہ ابراہام کے ساتھ کرے کیونکہ ابراہام باپ اٹھاون سال کے تھے جب باپ نو کی ڈیتھ ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن نے جب باپ ابراہام سے وعدہ کیا اور باپ ابراہام کو چن لیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنان کی زمین جب ان کو دی گئی تو وہ نیفلیم وہ سارے جو اناکیم اور یہ سب کچھ جو تھے جو بنی اسرائیل جب واپس کنان کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پھر ان کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوتا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس لئے کہ اب ابلیس کو معلوم تھا کہ صرف عورت کا ذکر نہیں بلکہ کنان کی زمین کے اندر وعدے کا ذکر ہے اور خدامن نے ابراہام باپ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تجھ میں سے یہ سب کچھ ہوگا تو ان کو ٹیکل کرنے کے لئے اس نے وہاں پر اپنے وہی بندے پھر بٹھا دیئے سو یہ چیز جو ہے یہ ایک طرح سے عمل میں آئی کہ خدامن نے جب سے طفان نو آیا ہے پوری دنیا کو تباہ نہیں کیا یعنی کہ دنیا کے ایک ایک شخص کو تباہ کر دیا جائے ایک ایک جاندار کو ہاں سنامیز آتی ہیں اور طفان آتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم دے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بیاک وقت تباہ نہیں ہوئے سوائے اس آخری زمانہ کے جس میں عدالت کا ہونا ضرور ہے اور پھر چاند سورج ستاروں دنیا زمین اس سب کو لپیٹ دیا جائے گا اور خدامن کی طرف سے ججمنٹ آئے گی اور پھر خدامن نے بائیسویں آیت میں دنیا کو بلیس کیا اور کہا کہ جب تک زمین قائم ہے یعنی کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں جب تک یہ دنیا جس کو بنایا گیا ہے جب تک یہ قائم ہے بیج بونا فصل کٹنا سردی تپش کرمی اور جاڑا دن رات مقوف نہ ہوں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو مرضی ہو جائے دنیا میں جو مرضی ہو جائے یہ سب چیزیں ویسی کی ویسی موجود ہیں آج بھی اگر کوئی بیج ڈالے تو وہ فصل کٹے گا سردی بھی آئے گی گرمی بھی آئے گی اور تپش بھی ہوگی اور جاڑا بھی ہوگا دن بھی ضرور ہی نکلے گا اور رات بھی ضرور ہی آئے گی یہ سب کچھ جو ہے وہ ویسے کا ویسا قائم ہے اور لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو خداوند نے مقرر کیا ہے وہ قائم ہے اور وہ ہمیشہ تک قائم رہے گا سو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان باتوں پر جب ایمان لائے تو ہمیں ریلائز ہو کہ جو خداوند نے مقرر کیا ہے وہ ہمیشہ تک قائم ہے آئیے کلام مقدس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو کلام کو ہماری زندگی میں ویسا مقرر کر جیسے تو نے ان تمام سچائیوں کو مقرر کیا ہے یہ سمسی ناسی کے نام ہے آمین